اچھا ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی کہاں لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھی امہ کلسم اس کا نکاح ہوا ہے اب جنابی یار کو نہ ملے ہمارا قصور تو نہیں میں اس پر تین حوالے آل سنت والجماعت کی کتابوں سے پیش کروں گا اور دس حوالے فریق مخالف کی کتابوں سے پیش کروں گا تاکہ حجت تام ہو جائے تلکہ عشرات کاملہ علامہ بن عجز کلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ فتح الواری کے اندر سالبہ بن ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نکل کیے کہ سالبہ بن ابو مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ کی عورتوں کے درمیان چادریں تقسیم کر رہے تھے ایک چادر بچ کی تو صحابہ نے کہا یہ آئے ایک چادر جو ہے یہ آپ اپنی اعلیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کے نکاح کے اندر ہیں ان کو دے دیں تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک چادر اس کی زیادہ حق دار ام سلیت انساریاں ہیں جو عورت میں مجاہدین کو پانی پلائے کرتی تھی تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ ام کلسوم تھی پھر المرتضاء للندوی کے اندر بھی یہ بات نکل ہے کہ ام کلسوم کا نکاح وہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جو سید نالی کی بیٹی تھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن سے پیدا ہوئی تھی پھر الخلافہ الراشدون کے اندر ایک واقعہ نکل ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا اس نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنی چاہیے تو ایک کاسد بیجا جب وہ کاسد واپس جا رہا تھا تو اس کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک سفیر بیج دیا تو اس سفیر کو کچھ توفے دیئے آپ کی اہلیہ ام کلسوم نے کہ یہ روم کا جو بادشاہ ہے نا اس کی ملکہ کو جی دے دیئے گا وہ لے کے چلا گیا اس نے جب جا کر روم کی ملکہ کو وہ توفے دیئے تو انہوں نے بھی جوابا کچھ توفے دیئے کہ جی مجھے عرب کا جو بادشاہ ہے اس کی ملکہ نے توفے بیجے ہیں تو میں جوابا توفے بیج رہی ہوں جب وہ توفے آ کر پہنچے مدینہ میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پتا چلا تو انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ روم کی ملکہ نے یہ توفے بیجے ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بیت المال میں جمع کیا جائے یا ان کو دیا جائے تو مشاورت کے ساتھ یہ بات تھے ہوئی کہ اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے اس کے بدلے میں کچھ اور رقم بغیرہ یا کچھ چیز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو عطا کر دی امی کلسوم کو تو ان تین حوالہ جات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی امی کلسوم اس کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے تو یہ میرے بس کتاب ہے سیرت عمر اس کی جل نمبر تین اس میں ڈاکٹر محمد علی صلابی جنہوں نے خلافہ راشدین پر کتابیں لکھی ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور سید ناری المرتضی ابو بکر صدیق دو جلدوں میں عمر فاروق دو جلدوں میں سیدنا عثمان غنی ایک جلد میں اور سید ناری المرتضی ایک جلد میں انہوں نے بقاعدہ ان تینوں حوالوں کو نکل کیا ہے یہ تو آل سنت پل جماعت کی کتابوں سے میں نے پیش کر دی اب فریق مخالف آل تشیعوں کی کتابوں سے آل تشیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امی کلسوم جن کی شادی یہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی بحار الانوار کے اندر ان کی جو مشہور کتاب علامہ باکر مجلسی کی اس کی صفحہ نمبر پانچ سو پچیس پر یہ بات نکل ہے اسی طرح ان کی کتاب مسالق الافہام اس کے صفحہ نمبر چار سو نو اور جل نمبر سات اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ عزت تلین اپنی بیٹی کا نکاح سیدہ عمر سے کیا ان کی کتاب منتح الامال اس کے صفحہ نمبر دو سو ستنہ پر بھی یہ بات موجود ہے اسی طرح مناقب آل عبی طالب اس کے صفحہ نمبر تین سو چاس جل نمبر تین اس پر بھی یہ بات موجود ہے کہ امی کلسوم کا نکاح عزت عمر سے ہوا مجالس المؤمنین اس کے صفحہ نمبر دو سو چال جل نمبر ایک اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ عزت تلین نے اپنی دختر عزت عمر سے بیائی نکاح میں حکمار کیا مقرر ہوا ان کی مشہور کتاب المبسوط جس کو علامہ توسی نے لکھا ہے اس کی جل نمبر دو سو چار اور صفحہ نمبر دو سو بہتر کہ چالیس ہزار درم جو مار مقرر ہوا اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شادی امی کلسوم سے ہوئی چھے حوالے ہو گئے اچھا شادی ہوئی کیوں اس لیے کہ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کامل الایمان سمجھتے تھے مجالس المؤمنین صفحہ نمبر چار سو اکاون جل نمبر ایک پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد سیدنا علی اپنی بیٹی امی کلسوم کو اپنے گھر لے آئے ان کی مشہور کتاب شیخ کلینی کی علامہ کلینی کی فرول کافی جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر پچتر آخری حوالہ امی کلسوم بنت علی اور ان کے سابزادے دونوں کا انتقال ایک ہی ساتھ یعنی ایک ہی گڑی میں ہوا تہذیب الاحکام صفحہ نمبر تین سو تیتالیس جل نمبر نو تو یہ میں نے دس حوالے تل کا عشرات ان کا ملہ پیش کر دیئے جن میں یہ آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو بیٹی تھی سیدنا سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاز سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے آل سنت کی کتابوں سے بھی آ گیا اور آل تشیعوں کی کتابوں سے بھی آ گیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمر کامل ایمان والے تھے اگر عمر کامل ایمان والے نہ ہوتے تو سیدنا علی و سیدہ فاطمہ کبھی بھی اپنی بیٹی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نکاز کے اندر نہ دیتے